پورے ریش میں ایک ہی آئی ایم ای آئی ایک لاکھ سے ادھک موبائل نمبر چلا رہے ہیں اس کا خلاصہ کرتے ہوئے جبلپور پولیس اور زورنل سائبر سیل سے ایک سو پچیس ادھک موبائل فون زبط کر ایک یوک کو گرفتار کیا گیا یوک کو پولیس نے آئی ایم ای آئی بدلنے کے اپکرن کے ساتھ جی انتی کمپلیکس ستھت ستھی ونائک موبائل شاپ سے گرفتار کیا اس کے علاوہ پولیس نے پچاس ہزار سے ادھک نمبروں کی سوچی پولیس مکھیلے بھوبال بھیجی پولیس ادھکاریوں کے مطابق ایک ہی آئی ایم ای آئی کے چلنے والے تقریباً ایک لاکھ موبائل فون ہے خاص بات یہ کہ یہ سبھی موبائل ایک ہی موبائل نرماتہ کمپنی ویوو کے ہیں ان نمبروں کی جانکاری گرہمن ترالے کو بھیج دی گئی تاکہ راشتری اسطر پر سینٹرل ایکپمنٹ آئیڈنٹی ریجسٹر سی ای آئی آر میں ان نمبروں کو نیٹ وک سے باہر کیا جا سکے جب بلپور زونل سائبر سیل کو ایک انفرمیشن ملی تھی کہ ایک ہی آئی ایم ای آئی پر بہت سارے ایکپمنٹ چلائے جا رہے ہیں جس میں جب آل انڈیا سرچ کرائی گئی تو ہمیں یہ جات ہوا کہ قریب ایک لاکھ ایکپمنٹ ایک ہی آئی ایم ای پر دیش بھر میں چل رہے ہیں ہمارے پاس چوبیس ٹیلیکوم سرکلز کی ہم نے رپورٹ کمپائل کری ہے جس میں سے پچاس ہزار سے اوپر نمبروں کی لسٹ ہمارے پاس آ گئی ہے یہ سبھی نمبر الگ الگ آپریٹرز کے ان پر ہو کے نیٹ ورک پر ہو کر ایک ہی آئی ایم ای آئی سے چل رہے ہیں آئی ایم ای آئی بدلنا ایک دنڈنی اپراد ہے اور اس کو لے کر بھارت سرکار 2017 میں ایک الگ سے اس کے لیے رولز بھی بنا چکی ہے جس میں کی ٹیمپرنگ آف آئی ای آئی ای آئی is prohibited آئی ٹی ایکٹ اور ایون آئی پی سی میں بھی depending on circumstances الگ الگ اس میں criminal sections defined ہیں اس میں جبلپور پولیس کے دوارا ایک موبائل شاپ پہ raid کر کے وہاں پر سے جو flashing devices ہیں جن کا use آئی ای آئی چینج کرنے میں کیا جاتا ہے وہ seize کیا گیا ہے ایک وقتی کو arrest بھی کیا گیا ہے اس میں جو سب سے زیادہ جو ایک surprising rather shocking جو چیز ایک دھیان میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی آئی ای آئی پہ اتنے سارے نمبر دیش میں چل رہے ہیں اور کل کو اگر وہ آئی ای آئی اگر کسی اپراد میں سمبلت ہونا پایا جاتا ہے تو اتنے سارے نمبر کا ایک ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کو اکیلے نمبر کو اگر اس sim card بدل دیا جاتا ہے اس equipment کو trace کرنا آگے نیٹورک میں بہت ہی مشکل ہو جائے گا جب ہم ان آئی ای ای آئی اس کی search کراتے ہیں تو اس میں اتنا اتنا data telecom service providers generate کر رہے ہیں کہ ان کے back end search engines تک بھی crash ہوئے ہیں اور ہم نے ایک بہت limited duration کا جب ہم search مانگا تب ہی they could return us with numbers گوڑ دلوی کی آئی ای آئی بدل کر پہچان چھپانا دنڈنی اپراد ہے نیم کے تہت ایک آئی ای آئی پر ایک یوپ کرن ڈرز ہونا چاہیے ویارا ریپورٹ خبربان نیوز جبلپور موسیقی